تو یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی مینگو فیرننگی آپ کو بہت پسند آئے گی کیا کہ یہ دیکھنے میں جتنی مزیدار ہے یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے آپ اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کہیں گے واہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے ایک دفعہ بنائیں گی تو بار بار بنانے کا دل چاہے گا اید بھی ہے مینگو بھی ہے تو کیوں نہیں اس ریسیپی کو ہی ٹرائے کر لیجئے اید پر یہ زبادہ سا میٹھا سب کو ہی بہت پسند آئے گا کھر لکھر کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہیں آج میں میں بنا دی ہوں آم کی فیرنی اس کے لیے برپاسی آدھار کلو آم ہیں اور ان سب کو میں چھیل لوں گی ان کو اس طرح سے چھیل کر اس طرح سے اس کو کٹ لیں گی میں ٹاہل دوسیگی میں اس میں ڈال دوں گے اس کو لو فلم پیر پکاؤں گی میں اور یہ چھے ڈیبلی سپور چین میں جب تک پکاؤں گی جب تک یہ چینی کھل نہیں چاہتی اس میں چینی اس میں نکس ہو چکی ہے اب میں یہ اس کا پلانٹ ہے میں آف کر دے گی یہ چاول ہے جو کہ میں نے تقریباً ایک ہنٹا بھی گولیا تھے اب ان کو میں گرینڈ کروں گے اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے اس کے جگہ آپ چاول کا آٹھا بھی یوز کر سکتی ہے یہ میرے پاس دیل لیتا ہے دودھ ہے اس میں وایل آنے جائیں گے اس میں وایل آنے لگا ہے لیکن آ چکا ہے اب اس میں میں یہ پیسے ہوئے چاول ڈال دوں گی اسے چاول میں نے گرینڈ دیتا ہے اب اس کو لاؤ فلیم بھی میں تقریباً پندرہ میٹر تک کروں گی اور اس میں یہ اسٹر کرتی رہا ہے اس میں یہ چمچہ چڑھاتی رہا ہے فلیم میں نے لوگر دیا ہے پندرہ میٹر ہو گئے ہیں اور یہ پیڑنی تیار ہو چکی ہے اب اس میں یہ جو آم کی پیوری تیار کی تھی وہ ڈال دوں گے اور یہ میوی میوی تو جو چی چاہے ڈال دیجئے کشمش پسندے مجھے ایک ٹی سپونس میں ایک ٹی سپونس میں لائچی باودر اس کو میکس کروں گی اب اس کو تقریباً میں چھ مینٹ پر پکاؤں گی چھ مینٹ تک پکاؤں گی دو ٹی سپونس مل پاودر دو ٹی سپونس مل پاودر اس کو میکس کریں اس کو میں نے چھ مینٹ پکا لیا ہے اور اب اس کا میکس لائم آف کر دیں گی بہت ہی مزیدار سی عام کی فیڈنی تیار ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اور یہ دیکھنے میں جتنی مزیدار ہے کھانے میں سے بہت مزیدار ہے تو آپ ٹرائزر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہی خوش رہی لحافظ